اینیمل فارمن فنکشن میں پچھلے موڈیولز کے اندر ہم نے برین سٹرکچر پڑا اب ہم بات کرتے ہیں کہ مختلف ورٹی بریٹس کے اندر یہ برین کیسا ہے اور انہی کو دیکھ کے ان کو ایک کمپیرٹیو ایک آنٹ کی بیس کے اوپر یہ اندازہ ہوگا کہ ایولوشن کیسے ہوئی ہے اور ایولوشن میں کون سا حصہ ہے برین کا اور کون سا حصہ ہے وہ نہیں ملتا ایولوشن کیسے ہوگا یہ اندازہ ہوگا ابھی برین کے ساتھ بڑیئے برین کے ساتھ ایک اندازہ ہوگا جب سے سے ہے اور سیز میں گئے کیونے وہ برہم کی بعض کیا برہم کیسے ہوگا جب سے ساتھ برین کے اندازہ ہوگا تو منی فنکشنز شفٹیڈ یہ کیونکہ برین کے اندر اگر ہم پریمیٹیو آنیملز کی یا ادر دین فش کی دیکھیں یا امفیبینز کی دیکھیں ریپٹائلز اس کے اندر ایک آپٹک لوبز بھی ہوتے ہیں اور آڈیٹری جس میں ہم آپٹک ٹیکٹم کہتے ہیں تو دس از ایکسپینڈنگ یہ جیسے یہ آہستہ آہستہ کم ہوا ہے اور سیری بیلم سیری برم یہ زیادہ ڈیویلپ ہوئے ہیں توہ یہ جیسے جیسے دیویلپی ہی ہے تو کچھ ہی سے بہت دیویلپ ہوئے ہیں اور کچھ ہی سے اfe Belоф seventh بھی ہوئے ہیں بAh Re Hotough reden توہ یائی پر ہی ہے جیسے 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 دیویلپی ہی ہے which is the part of the hindbrain in cartilagous fishes the cerebellum has distinct anterior posterior lobes اور انتیلیوس the cerebellum is large and large in size and in active swimmers جب ہم active swimmers کی اندر جب ان کی anatomy دیکھی تو پتہ چلا تو یہ تو اس کا direct تعلق ہے کہ جیسے جیسے یہ increase ہوا ہے cerebellum increase ہوا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے اندر جو swimming کے اندر بھی activity آئی ہے تو اس سے حصابت ہوا کہ these two things they are linked with each other then in tetrapods the cerebellum is relatively that is expanded that provide locomotive control of appendages muscles اور یہ اتنے بھی tetrapods کے اندر یہ fore limbs ہیں hind limbs ہیں یہ ان کی activity that is all under the control of the contraction and relaxation of the muscles اور muscles ہیں جو کہ پھر bones کو move کرتے ہیں جو کہ levers کے طور پر کام کرتے ہیں تو یہ سارا یہ تمام activity that is all under the control of the cerebellum which is the part of the hindbrain the cerebellum in birds and mammals the cerebellum is much larger as compared to those of the reptiles or the amphibians now this is reflection this is a reflection of complex locomotor pattern of limb development کیونکہ limb development جو ہے نا یہ evolutionarily اگر ہم دیکھیں نا یہ بھی کمال ہے کیونکہ جب تک وہ animals یا primitive animals جن کی limb development نہیں ہوئی اور تو تب تک ترقی بھی نہیں ہوئی اور یہ ترقی جو ہے یہ تمام خاص طور پر four limbs کی base کے اوپر ہوئی ہے یہ ایک انٹرسٹنگ سی بات human کے اندر human کے اندر human کے انسیسٹرز they were like gorillas or the monkeys and so on ramapithecus وغیرہ وغیرہ تو جب یہ چلتے ہیں when they walk تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ four limbs کو صرف زمین کی اوپر touch ہی کرتے ہیں اور with the progress of evolution جیسے جیسے یہ human میں ہم دیکھتے ہیں کہ they have become up right اور یوں ہی up right ہوئے ہیں تو four limbs جو ہیں ان کے free ہو گئے ہیں یہ ان کا کام پھر اور پھر وہ چلنے کا کام جو عمل ہے وہ ان کا ختم ہو گیا اور تب سے اب دیکھیں development کتنی ہوئی ہے انسان نے development کی ہے یہی اس کی evolution کو اگر ہم دیکھیں تو it is very striking کہ جو ہی four limbs وہ بالکل free ہوئے free سے مراد ہے کہ وہ walking ان سے کام ایک طرف ہو گیا صرف چلنا جو ہے وہ صرف ہماری legs سے ہوتا ہے تو ہمارے four limbs they have become free تو ہم نے پھر غاریں بھی بنانے شروع کر دی اور ہم نے agriculture بھی شروع کر دی ہم نے buildings بھی شروع کر دی انہ جانے کیا کیا اور یہ جو دنیا اس وقت جیسے ہم developed world کہتے ہیں ہم سے پھر 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 پھرپیوٹھ کیا 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 جو ہے یہاں پھرپیوٹھ کیا 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 ہے یہ اگر ان مختلف انیمل کی برین کو دیکھا گیا ہے تو یہ یہ بونی فش اور یہ امفیبین ہیں رپٹائل ہیں برڈ پانچوں یہ جو کلاسز ہیں ورٹی بریٹس کو اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اور اس میں خاص طور پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ساری برم ہے which is this this part of it it is two اس کے یہ اور ڈیویلپ ہوا ہے اور ڈیویلپ ہوا ہے اور جیسے جیسے ایولوشن ہوئی ہے یہ ڈیویلپمنٹ اس کے اندر بہتر سے بہترین ہوتی گئی اور یہ نمبر تھری which is the optic lobe جو کہ بہت پرامیننٹ ہے اس بونی فش کے اندر and same is true in the amphibians اور جیسے فروگ کے اندر ہیں ان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ فش سے relatively they have effect ہوئے ہیں effect ہوئے ہیں کس کی وجہ سے by the growth of the cerebrum اور یہ پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گئے اور human کے اندر they are not visible ریمننٹس ہوں گے ریمننٹس ہیں لیکن یہاں پہ absolutely they are invisible this particular diagram میں اندر then this number five which is the medulla تو medulla میں بھی کوئی change اتنی نہیں آئی لیکن جہز تار جو changes آئی ہیں جو evolutionary changes ہیں وہ brain کے اندر brain میں cerebrum کے اندر ہیں تو this is a something it is a trend اور اس کی development میں یہ مختلف animals کی development ہے in terms of the brain یہ ہم نے دیکھی اور یہ بھی وہی چیز ہی ہے لیکن یہاں پہ مقصد دکھانا یہ ہے کہ cerebrum کتنا بڑا ہوا ہے کیسے with the progress of evolution اس کے اندر enlargement ہوئی ہے اور complexity بھی ہوئی ہے اور اس کے اندر cortical region ہے which is very important and it has many many centers which are important for each and every activity of the body of the animal now this is another یہ بھی evolution کو ہی discuss کیا ہے وہی چیز ہے وہی aspect ہے کہ ہم ساری برم کو دکھائیں اور اس کی growth کو اس کی complexity کو اور یہ اس کی جو phylogeny ہے brain میں خاص طور پہ وہ اس ڈائکڈام میں ہے it's very clear اور یہ these are the animals جن کی اندر یہ بھی vertebrate brain کو ہی دکھایا گیا ہے کہ یہ this is a fish اور جیسے جیسے progress ہوئی ہے frog ہے پھر alligator ہے اور ویپر ہے sorry it's a snake then the birds اور یہ early mammals which is a possum then there's a bobcat اور this monkey and the chimpanzee and the human تو اس میں بھی اگر comparison کریں ان animals کے جو کہ mammals ہیں اور یہ primitive ہے اور یہ advanced mammals ہیں تو اس کی اندر بھی change آئی ہے اور human میں جو cerebrum ہے یا brain ہے that has maximally developed اور اس نے کمال کر دیا ہے and this is a great blessing اور اسی blessing سے دنیا develop ہو رہی ہے اور اس میں revolutionary changes is out of here so that's all so that's all you موسیقی